بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة نکالنے کا کیا طریقہ ہے کیسے نکالیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اس طرح بتاؤں گا کہ اگر آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے اور سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ چل کر زکاة کے مسئلے میں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی میں نے یہاں پر نوٹ کیا ہے لکھا ہے میں یہی آپ کو سمجھاؤں گا زکاة کیسے نکالتے ہیں کتنا نکالتے ہیں نصاب وغیرہ سب کچھ اس میں باتیں آ جائیں گی سب سے پہلی بات زکاة صرف اور صرف چار چیزوں پہ ہے ایک ہے سونا پھر ایک ہے چاندی نمبر تین نقدی نمبر چار تجارت میں نے اردو میں بھی لکھ دیا ہے اور ادھر انگریزی میں بھی لکھ دیا ہے اب یہ سمجھنا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو یعنی سامان کے اوپر جیسے سامان کے علاوہ غلے وغیرہ ہیں یعنی جو ہم اگاتے ہیں کھیتی وغیرہ ہے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے اسی طرح جانور وغیرہ کی جو زکاة ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی سامان آپ کے پاس ہے اس میں زکاة نہیں ہے صرف یہی چار چیزیں یہی چار سامان ایسے ہیں جن پہ زکاة ضروری ہے سونا میں آپ یہ سمجھئے چاہے وہ سونا استعمال کرنے کے لئے ہو یا استعمال نئے ہو رہا ہو زیورات کی شکل میں ہو یا ایسے ہی سونے کے برتن برتن رکھے ہوئے ہو کوئی بھی ہو سونا اگر آپ کے پاس موجود ہے اب اس کو زکاة میں حساب کریں گے اب کچھ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم تو زکاة جو ہے نہیں دیں گی کیونکہ ہم لوگ جو ہے سونے کی چیزیں اور سونے کے زیورات ہم خود استعمال کر رہی ہیں ہم جو ہے کان پہ ہو یا ناک پہ ہو گلے پہ سونے کے زیورات استعمال کر رہے ہیں رکھے ہوئے تو نہیں ہیں اس لئے ہم زکاة نہیں دیں گے یہ بلکل غلط مسئلہ ہے صحیح مسئلہ کیا ہے میں وہ آپ کو بتا چکا ہوں تو اب جو ہے آپ گھر میں حساب کرئے کہ کتنا سونا ہے کتنا گرام سونا ہے معلوم کر لیجئے کسی کے پاس ایک کلو بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس دو کلو بھی ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو سکتا ہے نای بھی ہو سب ہو سکتا ہے میں ابھی تمام باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا پہلے آپ دیکھ لیجئے اگر کسی کے پاس سونا بلکل نہیں ہے تو یہاں پر جیسے میں سونا لکھ کر یہاں کچھ روپے لکھا ہوں آپ اگر سونا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہاں پر کچھ مت لکھئے اگر آپ کے پاس سونا ہے اور جتنا گرام ہے اس کو سمجھئے یہ بہت ضروری مسئلہ ہے یہاں پر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں غلط مسئلہ سمجھ بیٹھتے ہیں اب کیا ہے وہ ذرا سمجھئے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر سمجھانے کے لئے کہتا ہوں پانس سو گرام آدھا کلو جو ہے سونا آپ کے پاس ہے مثال دے رہا ہوں آدھا کلو آپ کے پاس ہو بھی سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے تو وہ جو آدھا کلو پانس سو گرام آپ کے پاس سونا ہے اس سونے کو آپ کتنے قیمت میں خریدے تھے سونے کو جو آپ کے پاس فلحال موجود ہے اس کو آپ اگر دکان کے پاس دکاندار کے پاس لے کر جاتے ہیں بنیے کے پاس لے کر جاتے ہیں جو سونے کی دکان ہوتی ہے وہاں لے کر جاتے ہیں اسی سونے کو جو فلحال آپ کے پاس موجود ہے یعنی وہ سیکنڈ ہینڈ سونا ہے نیا سونا نہیں رہا تو اس کو جو آپ اگر ابھی بیچیں گے فلحال وہ کتنے روپے کا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے روپے میں خریدے تھے اس سے زیادہ چلا جائے کیونکہ سونے کی قیمت بڑھتی رہتی ہے گھڑتی رہتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے روپے میں خریدے تھے اس سے کم میں چلا جائے تو جتنی قیمت اس کی فلحال بنے گی وہ آپ اندازہ کر کے دکاندار سے معلوم کر کے یہاں سونے کے سیدھ میں لکھتی جئے گا میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لاکھ روپے لکھ دیا ہے آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے زیادہ بھی ہو یہ بھی ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے کم بھی ہو ہو سکتا ہے میں نے یہاں بس سمجھانے کے لیے آپ کو ایک لاکھ لکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی ایک لاکھ لکھ دیں اس کو سمجھئے گا پھر دوسری بات بلکل چاندی میں یہی مسئلہ ہے جو سونے میں ہے جیسے میں نے بتایا ہے پوری تفصیل لہٰذا چاندی بھی معلوم کر کے آپ اسی طرح بلکل اسی طرح جس طرح سونے میں ہے چاندی کی قیمت آپ یہاں لکھ دیجئے گا میں نے یہاں لکھا ہے پچاس آزار روپے کی چاندی ہے مثال سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر میں نے لکھا ہے ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو تو اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھے اگر کسی کے پاس چاندی بلکل نہیں ہے تو یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھے پھر اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے تو سونا نہیں لکھے چاندی ہے تو چاندی لکھ دے ٹھیک ہے جو بھی ہو وہ لکھنا ہے آپ کو یہاں پر نقدی یعنی کیش یہ کیا ہے آپ کے پاس جو بالنس فی الحال موجود ہے چاہے وہ بینک کے اس کے اکاؤنٹ میں موجود ہو یا آپ اپنے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں علماری وغیرہ پہ اپنے جیب پہ رکھے ہوئے ہیں جو ابھی موجود ہے جو خرج کر دیا ہے وہ ختم ہو گیا اب اس میں زکاة نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہیں سے لاگ روپے ملے تھے آپ اس کو خرج کر چکے ہیں کہیں پر آپ کی دکان ہے وہاں پر قرائے مل رہے ہیں کہیں آپ دکان کھول کر کسی کو دے دیا ہیں وہاں پر دکان کا قرائے آپ لیتے ہیں یعنی قرائے پہ دکان دے رہے ہیں آپ تو دکان کے مالک نہیں ہیں لیکن بس دکان کا جو گھر ہے وہ آپ قرائے پہ دے رہے ہیں وہ پیسے مل رہے ہیں ان کو حساب نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ تو خرج ہو چکے ہیں ہاں اگر وہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں اس کو بھی آپ یہاں پر لکھیں گے یعنی فلحال جتنا روپے آپ کے پاس موجود ہے وہ آپ کو لکھنا ہے میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے کہ کسی کے پاس اگر لاگ روپے ہے تو لاگ روپے لکھ دئے میں نے یہاں پر مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے لاگ روپے لکھا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس کم بھی ہو زیادہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بالکل بھی نہیں ہو اگر کسی کے پاس کچھ بھی روپے نہیں ہے تو یہاں پر کچھ نہیں لکھے اگر کسی کے پاس دس ہی روپے ہیں تو یہاں پر دس روپے لکھتے تو یہ نقدی ہے اس کے بعد آئیے تجارت اگر آپ بجنش کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تو پھر اس صورت میں آپ تجارت کا حساب کریں گے وہ کیسے کریں گے وہ سمجھئے وہ بہت ضروری ہے یہاں پر بہت آدمی دھوکہ کھا جاتے ہیں یہ سمجھانا آپ کو بہت ضروری ہے میرے لئے وہ کیا ہے تجارت آپ اگر کسی چیز کو بیچنے کیلئے لے رہے ہیں خرید و فروخت کر رہے ہیں تب اس کو یہاں حساب کر کے لکھیں گے اگر آپ بیچنے کیلئے نہیں لے رہے ہیں جیسے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ گھر بنا کر کرائے پہ دے دیئے ہیں یا زمین جو ہے آپ خرید و فروخت تو نہیں کر رہے ہیں لیکن زمین پہ گھر بنا کر دے دیئے ہیں یا پھر آپ کچھ دکانیں کرائے پہ دے رہے ہیں یعنی آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں اس کو جو ہے ذریعہ معاظ بنا رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ جو ہے کہیں فیکٹری پہ کام کرتے ہیں آپ کی کوئی فیکٹری ہے اس فیکٹری پہ جو آپ کے مشین وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ مشین بیچنے کے لئے نہیں ہیں بلکہ آپ ان مشین سے فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں اس کی زکاة نہیں ہے بلکہ وہ مشین جو بیچنے کے لئے ہے اس کی زکاة دینی پڑے گی آپ موبائل کی دکان ہے آپ موبائل بیچ رہے ہیں لہٰذا موبائل کی جو قیمت ہے جتنی قیمت میں آپ بیچیں گے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے اگر موبائل بیچنے کیلئے نہیں ہے بلکہ موبائل جو ہے آپ رکھے ہوئے ہیں سامان وغیرہ موبائل کا رکھے ہوئے ہیں آپ ریپیرنگ کر رہے ہیں تو جو بھی بیچنے کیلئے ہیں آپ اس کو لکھ دیجئے گا جو بیچنے کیلئے نہیں ہے جیسے موبائل کی دکان میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعہ آپ ریپیرنگ کر رہے ہیں مشین وغیرہ ہوتی ہیں اس کی جو قیمت وہ آپ کو لکھنے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو بیچنے کیلئے نہیں ہے ایسے ہی آپ اگر کسان ہیں آپ کھیتی وغیرہ کرتے ہیں تو اس کی جو چیزیں ہیں جیسے ٹرکٹر ہیں آپ کے پاس یا کوئی اور ہے جس سے آپ کھیتی وغیرہ کھیتی وغیرہ اس کے ذریعہ کرتے ہیں تو اس کو بیچنے کیلئے نہیں ہے بلکہ وہ ذریعہ بنا رہے ہیں تو اس پہ بھی زکاة نہیں ہے جو آپ بیچنے کیلئے رکھے ہوں گے بیچتے ہوں گے فروخت کرتے ہوں گے اس کی قیمت حساب کریں گے اب اس قیمت کو یہاں لکھیں گے یہ مسئلہ بہت تیڑھا تھا اب یہاں پر بس میں نے سمجھانے کیلئے آپ کو بیس ہزار روپے لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے کسی کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹوٹال ہو گیا اس کو چار چیزیں ہیں ان کے علاوہ کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس گھر میں دس دس بائکس موجود ہیں کار موجود ہیں آپ خود استعمال کر رہے ہیں بیچ نہیں رہے ہیں کار وغیرہ اگر بیجنس نہیں ہے آپ کا تو آپ کی ان چیزوں پر زکاة ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو بیچ نہیں رہے ہیں اگر بیچنے کیلئے ہوں گے تو پھر تجارت میں شامل کریں گے اگر بیچنے کیلئے نہیں ہے تو یہ چار چیزوں میں تو وہ سامان ہے ہی نہیں جب ہے نہیں تو پھر زکاة ہی نہیں ہے اس پہ اسی طرح آپ کے پاس زمینیں ہیں بہت ساری زمینیں رکھی ہوئی ہیں آپ رکھے ہیں بیچ نہیں رہے ہیں بیچ نکلے نہیں ہیں بس ایسی پڑی ہوئی ہیں زمینیں تو ایسی صورت میں ان زمینوں پہ بھی زکاة نہیں ہے کیونکہ ان کو تو بیچ نکلے نہیں رکھیں اگر بیچ نکلے رکھتے تو تجارت میں سامل کرتے اگر بیچ نکلے نہیں ہیں تو پھر وہ سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں نقدی بھی نہیں تجارت بھی نہیں ستر ہزار ہو سکتا ہے آپ کے پاس زیادہ بھی ہو کم بھی ہو آپ اپنے حساب سے کریے گا یہاں پر جیسے میں بتا رہا ہوں پھر اس کے بعد آئیے کرز کے پاس اب جو ہے ٹوٹال ہو گیا دو لاکھ ستر ہزار اب کرز آپ کتنا لیے ہوئے ہیں اگر آپ کسی کو کرز دیے ہیں یہاں پر ایک مسئلہ اور بتا دوں آپ کو بہت ضروری مسئلہ ہے نقدی میں اگر آپ کسی کو کرز دیے ہیں آپ کے پاس سے کوئی پیسے لیا ہے کہ بھائی مجھے بیس ہزار روپے دے دوں میں بعد میں تمہیں دے دوں گا اس کو بھی یہاں پر آپ لکھیں گے کیونکہ آپ دیے ہوئے ہیں آپ کرز لیا نہیں ہے آپ کسی کو کرز دیے ہیں ہاں اگر کرز کسی کو اس طرح دیے ہیں کہ اب وہ دے گا نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ دینے کی امید نہیں ہے اس کو یہاں نہیں لکھیں گے لیکن اگر آپ کسی کو کرز دے دیے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر نقدی میں بھی شامل کریں گے اگر اس کرز کے ملنے کی امید ہو اگر آپ یہاں پر ابھی شامل نہیں کریں گے پھر جب وہ کرز آپ جو ہے ادا کر دے گا کرز لینے والا پھر تمام گجشتہ سالوں کی زکاة ادا کرنی آپ کے لئے ضروری ہو جائیں گی اسی لئے ابھی آپ جوڑ دیجئے تاکہ اس وقت جو ہے ایک ساتھ زیادہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تو یہ سمجھانے کے لئے میں نے کہا ہے اب آئیے اگر آپ کسی سے کرز لیے ہیں لون لیے ہیں اب کیا ہوگا وہ سمجھنے کا ہے یہ ٹوٹال کرنے کے بعد جو کرز آپ کے اوپر ہے بینک سے آپ مثال کے طور پر دس لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں دو ہزار روپے پچاس ہزار روپے یا کسی بھائی بہن کے پاس سے یا کسی رشتہ داروں کے پاس سے کچھ کرز لیے ہیں آپ لیے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کے نیچے یہاں پر میں نے سمجھانے کے لئے کرز کے طور پر ستر ہزار روپے لگ دیا ہے تو دو لاکھ ستر ہزار کیے تھے لیکن یہاں پر ہم کو گھٹانا ہے مائنس کرنا ہے لہٰذا دو لاکھ ستر ہزار روپے ٹوٹال ہوئے تھے ستر ہزار روپے میرے اوپر کرز ہے لہٰذا اب جو مجھے بچا کتنا بچا مائنس کر دیا اس سے تو بچا میرے پاس صرف دو لاکھ روپے اب یہ جو دو لاکھ روپے ہیں جب ان پیسوں پہ سالانہ سال گزر جائے یعنی حولانہ ہال گزر جائے ایک سال ان پہ گزر جائے اور آپ صاحب نساب ہوں تو پھر آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہوگا اب آئیے ادھر بحث کرتے ہیں نساب کے اوپر نساب کیا ہے نساب میں ہے سونا اور چاندی سونے میں میں نے انگریزی میں بھی لکھا ہے اوردو میں بھی لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لئے تاکہ آپ سمجھیں میرا مقصد یہی ہے سونے میں جو اس کا نساب ہے یہاں پر جو ہے میں نے گرام کے حساب سے لکھا ہے کیونکہ عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہاں پر تولے کے حساب سے سونا کہتے ہیں ساڑھے ساتھ تولہ سونا ہے تو اس اعتبار سے وہاں حساب کرتے ہیں لیکن تولہ آج کے طور میں کون سمجھے گا اس لئے میں نے گرام کے حساب سے لکھا ہے ساڑھے ساتھ تولہ جو سونا ہوتا ہے وہ عام طور پر ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام یہ اتنا ہوتا ہے اس کی جو ہے مطلب اس کا وزن اردو میں بھی لکھا ہے میں نے ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام اب یہ جو سونا ہے اس کا نساب کتنا ہوگا اتنے گرام کا سونا نیا سونا آپ دکان میں جا کر معلوم کریے کہ میں اگر آپ کے پاس سے دکان دار سے پوچھئے کہ اگر میں آپ کے پاس سے ساتاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سونا لوں گا تو کتنا روپے لگے گا مجھے وہ بتائے گا کہ اتنا روپے لگے گا یہاں پر میں نے مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے اسی ہزار لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کی قیمت گھڑ جائے اس کی قیمت بڑھ جائے ہو سکتا ہے کہیں پر دو لاکھ ہو کہیں پر پچاس ہزار ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سونے کی قیمت گھڑتی رہتی ہے یہاں پر جو میں نے اسی ہزار لکھا ہے یہ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے لکھا ہے یہ متعین نہیں ہے ورنہ دھوکہ مت کھائیے گا آپ اب اس کے بعد آپ آئیے چاندی کی طرف چاندی میں جو کہا جاتا ہے کہ ساڑھے باون تولا وہی بات ہے تولا کون سمجھے گا اس لئے میں نے گرام سے لکھا ہے چھہ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام یہاں پر اردو میں بھی میں نے لکھ دیا ہے یہ ہے چاندی کا نساب عام طور پر جب آپ بلکل وہی ہے دکان کو جائیں گے دکاندار سے سونے کی جو دکان ہے وہاں پر معلوم کریں گے اتنی سونے کی چاندی یہاں چاندی کی دکان کو جائیں یہ معلوم کریے کہ اگر میں چاندی چھہ سو بارہ گرام تین سو ساٹھ میلی گرام آپ سے خریدوں گا اس کی قیمت کتنی بیٹھے گی وہ کالکولیٹر میں حساب کر کے آپ کو بتا دے گا کتنی روپے قیمت بیٹھے گی تو میں نے یہاں پر سمجھانے کے لیے اس کی قیمت پچیس ہزار لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ زیادہ بھی ہو کم بھی ہو یہ پچیس ہزار متعین نہیں ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ جس دن زکاة نکالیں گے حساب کریں گے اسی طرح حساب کر کے آپ اسی دن جا کر معلوم کریے گا اور یہاں حساب لکھئے گا ٹھیک ہے پوری اسی نقصے کے ساتھ بنائیے گے تو بہت آسانی ہو جائے گا آپ کے لیے اب اس کے بعد کیا سمجھانا ہے وہ بہت ضروری ہے وہ سمجھئے اگر کسی کے پاس یہ چار چیزیں ہیں چاروں چیزیں سونا چاندی نقدی تجارت چاروں ہیں اب وہ زکاة اس طرح نکالے گا سب کو حساب کر دے گا اب دیکھے گا کہ یہ جتنا روپے ٹوٹال ہوا یہ ٹوٹال روپے سونے کا جو نساب ہے یہاں جیسے سونے کا نساب یا چاندی کا نساب دونوں میں سے کسی بھی ایک کے برابر یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر سالانے سال یعنی ہولانے ہول سال جو ہے گزرنے کے بعد زکاة اس کے لئے ضروری ہے وہ زکاة نکالے گا ضروری ہے اگر اس سے کم ہو سونے سے کم ہے اسی لئے ایک کا حساب رکھنا ہے اگر سونے کے برابر نہیں ہو رہا ہے چاندی کے برابر ہو رہا ہے تب بھی آپ پر زکاة ضروری ہے اگر چاندی کے برابر نہیں ہو رہا ہے سونے کے نساب کے برابر ہو رہا ہے تب بھی زکاة آپ پر ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے دھوکہ مت کھائیے گا اس پر تو دونوں میں سے کسی بھی ایک کی جو ہے قیمت یعنی نساب کے برابر اگر ہو جائے آپ کا جو ٹوٹال مال ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہے کتنا نکالیں گے وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا آگے اب اس کے بعد یہ تو اگر سب کسی کے پاس ہے اگر کسی کے پاس سب نہیں ہے تجارت ہے مطلب تجارت نہیں ہے یہ تینوں چیزیں ہیں تو تینوں چیزیں حساب کر کے ایسا ہی معاملہ کرے گا اگر کوئی دو بھی سامان ہے اس کا پھر یہی معاملہ کرے گا اگر کچھ بھی نہیں ہے ایک ایک چیزیں ہیں کسی کے پاس نہ چاندی ہے نہ نقدی ہے نہ تجارت ہے صرف اور صرف سونا ہے اب کیا کرے گی وہ عورت خاص طور سے عورتیں ہوتی ہیں وہ کیسے کیا حساب کرے گی وہ سونے کی قیمت معلوم کرے گی یعنی سونا دیکھے گی کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے صرف سونا ہے کسی عورت کے پاس ایک ایک جوز مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو صرف سونا ہے اسی لئے وہ اس طرح حساب کرے گی کہ اب وہ دیکھے گی کہ سونا جو ہے کتنا گرام بیٹھ رہا ہے یعنی سونا اس کے پاس کتنا ہے اگر اس کے پاس سونا ستاسی گرام چار سو اسی میلی گرام سے زیادہ یا اسی کے برابر ہے تو پھر اس کے لئے زکاة نکالنا ضروری ہے اگر اس سے کم ہے تو پھر زکاة نہیں ہے کیونکہ صرف سونا تھا تو سونے کا نساب دیکھیں اگر کسی کے پاس سونا ہے اور پھر چاندی بھی ہے تو پھر دونوں کا حساب نکال کے اسی طرح یہاں پر ٹوٹال کریں گے کیونکہ یہ دونوں نہیں ہے تو دونوں کا نہیں نکالیں گے ان دونوں کا سونا چاندی کا نکالیں گے اور ٹوٹال کریں گے ٹوٹال کرنے کے بعد اب دونوں کا نساب دیکھیں گے جس کے بھی برابر ہو جائے گا اس کے حساب سے ہم جو ہے زکاة نکالیں گے اس پر زکاة ضروری ہو جائے گی اگر کسی کے پاس سونا نہیں ہے صرف چاندی ہے اور نقدی بھی نہیں ہے تجارت بھی نہیں ہے صرف چاندی ہے ایسی صورت میں اب چاندی کے نساب دیکھیں گے سونے کے نساب نہیں دیکھیں گے اسی اعتبار سے وہ دیکھیں گے زکاة اس پر ضروری ہے یا نہیں ہے اسی طرح کسی کے پاس سونا بھی ہے اور نقدی بھی ہے چاندی نہیں ہے ایسی صورت میں اب دونوں کا پھر دیکھیں گے دونوں کے برابر چاندی اور سونے کے نساب کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں کسی بھی ایک کے برابر ہو جائے تب بھی زکاة ضروری ہے اسی طرح سونا ہے چاندی نہیں ہے نقدی ہے تجارت ہے پھر دونوں کے برابر دیکھیں گے سونا مثال کے طور پر کسی کے پاس نہیں ہے صرف چاندی ہے اور نقدی بھی ہے تجارت بھی ہے یا تجارت نہیں ہے کچھ بھی ہو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی ہو سکتا ہے ایسی صورت میں اس کے لئے پھر وہ سونا اور چاندی دونوں کو دیکھنا پڑے گا دونوں کے نساب کے بقدر دیکھنا پڑے گا اس کو ہے یا نہیں ہے اب اس کے بعد آئیے کہ زکاة کیسے نکالیں گے کتنا فیصد نکالیں گے کتنے روپے میں کتنا زکاة نکالتے ہیں یہاں پر میں نے سمجھایا اس کو سمجھئے بہت ضروری ہے یہ زکاة جو نکالیں گے وہ چالیس پرسنٹ کے احتیبار سے نکالیں گے یعنی چالیس روپے میں ایک روپے نکالیں گے اگر سو روپے ہے کسی کے پاس تو وہ چالیس روپے میں جب ایک روپے ہو رہا ہے تو سو روپے میں جو ہے اس کا دھائی روپے ہو جائے گا آپ کے پاس ہوگا وہ جو ہے آپ لکھئے گا اس کے بعد یہ نشان کمپوٹر پہ ہوتا ہے یا موبائل پہ ہوتا ہے اس کو یہ نشان لگائیے گا پھر چالیس لگا دیجئے گا جتنا روپے آئے گا آپ کو اتنی روپے زکاة نکالنا ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب ہیں تو زکاة ضروری ہے اگر آپ صاحب نساب نہیں ہیں تو زکاة آپ پہ ضروری نہیں ہے یعنی میں نے مکمل نقصہ آپ کے سامنے جو ہے کھینچ کر بیان کر دیا ہے جیسے چالیس روپے میں ایک روپے ہے سو روپے میں ڈھائی روپے ہے ہزار روپے میں پچیس روپے ہے دس ہزار میں ڈھائی سو روپے ہے اور بیس ہزار میں پانچ سو روپے ہے چالیس ہزار روپے میں ایک ہزار روپے ہے اسی طرح آپ حساب لگاتے جائیے گا یہ میں نے سمجھانے کے لئے آپ کو مکمل تفصیل سے بتایا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا اچھی طرح سے حل ہو گیا ہوگا اس کے علاوہ جو زکاة کے جزیات ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں وہ ایک الگ الگ ویڈیو میں مستقل طور پر آپ کو بتاؤں گا اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی صحیح سمجھتا فرمائے اور آپ سے درخواست ہے کہ یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب بھی کریں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ صحیح مسئلہ لوگ جانتے نہیں ہے عوام جانتی نہیں ہے غلط صلط جس طرح ہوتا ہے زکاة وقاة نکال کے جو ہے سمجھتے ہم لوگ زکاة نکال لی ہیں جبکہ زکاة کا نکالنا فرض ہے اور پھر فرض کا علم بھی رکھنا بہت ضروری ہے اس کی جان قریب نہایت اہم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارڈسپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں